ہاں سید کسان مورچہ کی کال پر چودہ مارچ کو دلی پہنچنے کی کوشش میں حسار کی لاندھلی ٹول پلازا سے پگڑی سنبھال جتا کسان سنگتہ نے دلی تک پیدل یاترہ کا اعلان کیا تھا لیکن کسانوں کی پیدل یاترہ شروع نہیں ہو سکی کیا رہی خاص وجہ جانکاری دے رہے ہیں ٹوٹل نیوز کی ایسوسیٹ ایٹر ڈاکٹر مہیش کمار ہسار کے لاندھلی ٹول پلازا کو پولس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے دراصل پنجاب کی سرحدوں پر پنجاب کے کسان ہریانہ میں داخل ہونے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں لیکن رازدانی دلی تک انہیں پہنچنے نہیں دیا جا رہا اور اسی بیچ ہریانہ کے مکہ منتری منہورلال کی طرف سے ایک بیان دیا گیا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکٹر اور ٹالیوں کے ساتھ بڑی تعداد میں کسانوں کو رازدانی دلی تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی طرف سے یہ کال دے دی گئی کہ پیدل ہی رازدانی دلی تک بڑی تعداد میں کسان پہنچنے کا کام کریں گے ہم اس وقت موجود ہیں ہسار زلے کے لاندھلی ٹول پلازا پر اور چپے چپے پر پولس کے نگہبانی یہاں پر رکھی گئی ہے ایک طریقے سے یہاں پر بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے اور گاؤں گاؤں تک پولس کے لوگ جو ہیں گامیوں تک کسانوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ پگڑی سنبھال جٹہ سنگٹھن کی طرف سے یہ کال دی گئی تھی اور یہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیدل ہی رازدانی دلی تک پہنچیں گے دلی تک پہنچنے کا مقصد کیا تھا اور کیا رکاوٹ اس وقت بنی ہوئی ہے ایم ایس پی گارانٹی قانون کی بات سنٹر سرکار نے ماننی تھی جب ہم مدولن جیت کے آئے تھے اس پر کام کرنے کی بات کی تھی موڈی سرکار اس سے مکر گئی ہے اب ہریانے کا مکہ منتری نے بیان دیا تھا جب پنجاب کے کسان دلی کی تربڑے کیوں وہ ٹریکٹر ٹرالی نہ لے کے جائے پیدل جائے ہم جانے دیں گے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے آج مکہ منتری کا جھوٹ ہریانہ کی اور دیش کے سامنے آگیا کہ ہمیں پیدل بھی نہیں جانے دے رہا ہم بلکل کوئی ٹریکٹر ٹرالی مارے ساتھ نہیں کوئی ٹریکٹر نہیں ہے بلکل شانتی میں ڈنگ سے دلی جانا چاہتے ہیں دلی ماری راجدہ نہیں ہے اور سرکار جو تانہ شہی رویہ اپنا رہی ہے اب دلی میں ہمیں گسنے نہیں دے دلی کی طرف ہمیں جانے نہیں دے جا رہا تو یہ نیتہ گام میں کیسے آئیں گے دلی ان کی ہے تو گام ہمارے ہیں تو گام میں جب بی جے پی کے لوگ آئیں گے تو اس کا مروض کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا مجھے بتائی کہ کس طرح کا دباؤ اس وقت تک کسانوں پر بنا ہوا ہے پیدل ہی رازانی دلی تک پہنچنے کی تمام کسانوں کی طرف سے کوششیں کی جارہی تھی لیکن سنکھیا بل کے لیے آج سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوششیں ناکام ہو رہی دیکھو ایسی بات نہیں ہے پورے ہریانہ میں کسان نکلے ہوئے ہیں اس اندولن میں اور سارو کا یہ سانجا پورے دیش کا اندولن ہے امیس بھی گرنٹی کی بات کرو یادی کرجہ مافیہ جو بھی ڈیمانڈے ہی سے اندولن کی ہیں پر جو ہریانہ کا مکہ منتری ہے وہ آج سینٹر سرکار کے شارو پہ کام کر رہے ہیں پر مکہ منتری کو ہم یہ کہنا چاہیں گے یادی آپ چندگڑے ویدانسا کا ویدانسا کا بھی لیکشن آنا ہے وہ آپ کے راج کا راستہ بھی ہمارے کھیت کھلیانوں سے ہو کے نکلتا ہے آپ کو بھی آنا پڑے گا پر یہ چیز بالکل چلنے نہیں دیں گے ہم جو آج اس بار اس اندولن میں ہریانہ کا مکہ منتری سینٹر کے شارو پہ جس پرکار سے تانہ سائی کر رہا ہے اس کا جواب ہریانہ کا کسان مجدور آنے بڑے سمجھ میں ایلیکشن میں بھی آپ کے گاؤں سے بھی مانگے گا اور سارے مددوں پہ آپ سے حساب مانگے گا تو یہ چیز یہ پتہ ہے سرکار فورسلی روکنا چاہتی ہے پر کسان ہمارا اندولن مجبوط ہے آج پورے دیش میں جو پیچھے کولیں دی گئی ہیں کامیاب ہوئی ہیں تو یہ اندولن ہریانہ پنجاب سے نکل کے پورے دیش کا بند سکا ہے ایم ایس پی گرنٹی ہم پورے دیش کی مانگ رہے ہیں کسی ایک پوکٹ کی نہیں مانگ رہے ہریانہ پنجاب کی ہم بات نہیں کر رہے ہم پورے دیش کی بات کر رہے ہیں تو جو بات یہ بار بار یہ کرتے ہیں بھی یہ اندولن کا کندر ہریانہ پنجابی کیوں رہتا ہے تو یہ پیچھلے اندولن میں بھی بات کرتے تھے یہ جب ہریانہ پنجاب سے اندولن شروع پھر پورے دیش میں پھیلا پھر مودی سرکار کو جھگنا بڑا قانون واپس ہوئے آنے والے سمائے میں بھی یہ جو کے اندر ہریانہ پنجاب بنا ہے یہ پورے دیش کا اندولن بن کے ہم اس میں جیتیں گے اور ہم اس بھی گرانٹی لیں گے سنکتے کسان موچا کے نیتا بیس وقت ہم ارزاد بنے مجھے بتائی کس طرح کی پریشانی سامنے کھڑی ہے پیدل کسان رازانی دلی تک پہنچنے کی کوشش میں ہے لیکن اس میں بھی پولیس کی طرف سے روک دیا گیا یہ تو ڈیموکریسی کا قتل ہے کہ ہمیں پیس پور پر ٹیسٹ کارنے سے روکنا کوئی ڈیموکریس کا قطعہ کام نہیں ہوتا سبھی دنیا کے بارہ کانٹریز میں ٹریکٹر کے ساتھ مارچ ہوا کسی بھی سرکار نے ٹریکٹر کو نہیں روکا تو ہم تو جے دکھانے کے لیے چلے تھے کہ یہ بولتے ہیں ٹریکٹر کے بغیر چلو بسوں میں آو کاروں میں آو پیدل آو یہ تو پیدل جانے سے بھی روک رہے ہیں یہ کونسی ڈیموکریسی ہے ہم چودہ تری کو جے کلہ ہریانہ پنجاب نہیں آیا سب ہی بھارت کے لوگ دلی کو آئیں گے کوچ کریں گے لاکھوں لوگ آئیں گے اور اگر سرکار نے یہ روکنے کی کوشش کی تو بس گاڑی ساٹھ کے سب ہی جام ہوگی اور سرکار کو لینے کے دینے پڑیں گے کسانوں کا کیا کسور ہے ہم تو کسی کو روک نہیں رہے ہم تو سڑک سے بھی بھارے بیٹھے ہیں کسی کو روک رہے ہیں آپ کے سامنے ہم کہیں نہیں روک رہے ہیں جو پہلے ہریانہ پنجاب کے بارڈر پا رہا ہے وہاں بھی کیل سرکار نے گاڑے ہیں کندے بھی سرکار نے کی ہیں جب 20-21 میں گئے تھے تب بھی کیل سرکار نے گاڑے تھے ہم نے تو گاڑے نہیں تھے ہم تو دری رام سے جا رہے ہیں اب آگے کیا؟ آگے تو ہم جی سرکار کر رہے ہیں چودہ کو جائیں گے سرکار جو کیساٹس یہ لیتی ہے تو یہ تو مکے پر ہوتا ہے جیٹیشن کا اور سرکار کو پھر ہم گاؤں میں نہیں جانے دیں گے اس کو پرچار کرنے کی جات نہیں دیں گے لوگوں میں ننگا کریں گے چلیے چودہ مارچ کی تاریخ کو دیش بھر سے کسان سنگٹھن رازانی دلی تک پہنچنے کی کوشش میں ہے ایم ایس پی کی مانگ پہنچنے کی جو کوشش کسانوں کی طرف سے کی جاری تھی وہ کوشش بھی اب مشکلوں سے بھری نظر آ رہی ہے کیونکہ چپے چپے پر پولس کے نگہبانی خڑی کر دی گئی اور ان کسانوں کو پیدل رازانی تک پہنچنے میں بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار